بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو فیاض علی خان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم کیبل ورسز وائرلیس ورسز کمبائن یعنی کہ کیبل اور وائرلیس کو ہم کمبائن یوز کر کے دیکھیں گے کیبل مطلب یو ٹی پی کیبل جو ایتھر نیٹ کیبل ہوتی ہے جو کم عام طور پر نیٹ میں یوز کرتے ہیں ہم دونوں کو کمبائن کر کے دیکھیں گے اور اس کی کاؤسٹ بھی ہم دیکھیں گے کہ کتنی بڑھتی ہے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہوگا اور یہ اس کا پارٹ ون ہے اس کا پارٹ ٹو بھی آئے گا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں نے اس کے دو پارٹ کر دی ہے ویڈیو نمبر ہے فیفٹی سکھ تو آئیں شروع کرتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس کیس ون ہے سپوز ہمارے پاس ایک مین ٹاور ہے جہاں پہ ہم اپنی جہاں پہ ہماری ایک سرویس ہے اور اس سے ایک کلومیٹر دور ایک بیلڈنگ ہے پچھلی سلائیڈ میں میں نے یہ بیلڈنگ یوز کی تھی تو وہی سے میں نے اس کو چینج کر کے ابھی یہاں پہ دکھایا ہے تو یہ ایک کلومیٹر دور کے ایک بیلڈنگ میں ہم نیٹ اگر دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیز ریکوائیڈ ہوگی اور اس کے اوپر ایکسپنسز کتنے آئیں گے اچھا یہ ہمارے پاس سمجھ لیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ پانچ کلائنٹس ہیں اگر کوئی بیلڈنگ کے اندر پانچ کلائنٹس ہیں تو ہمیں پانچ کلائنٹس کو نیٹ دینا ہے اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ کلائنٹس ہیں جرکو ہم نے ایک سوچ کے ساتھ جوڑا ہے اور اس سوچ کے ساتھ ایک اور سوچ جوڑا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے جی اس کو ایک ٹاور پہ ایک لائٹ بیم لگا دی لائٹ بیم سیمپل لائٹ بیم ایم فائب اچھا لائٹ بیم کو مین ٹاور پہ بھی ہم نے لائٹ بیم لگا دی اور اس کو آپس میں کنیکٹ کر دیا اس میں جو میکسیمم ہم ڈیٹا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ دس ایم بی ہے لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر 150 mbps لکھا ہوتا ہے اس طرح کا کوئی بھی آپ اس سے توقع نہ رکھیں یہ 10 mbps سے زیادہ cross نہیں کروائے گی آپ کی اس کے آگے جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر میں اس کا پوری طرح سے اس کا review بناوں گا ہر ڈیوائس کا اور اس میں سے ڈیٹا گزار کے دکھاؤں گا کہ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اچھا جی اب اس کے اندر کیا ہو گیا جی اس کے اندر جی ہم نے ایک light beam لگائی اپنے main tower کے اوپر اور وہاں سے ایک اور light beam کو connect کر دیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 mbps سے آرام سے گزر سکتا ہے ڈیٹا وہاں سے نیچے آئی ہمارے پاس ایک سوچ لگ گیا سوچ سے پھر اگر نزدیکی ایک اور سوچ لگانا پڑتا ہے ایک اوپر سوچ لگا دیا ایک نیچے ہم نے سوچ لگا دیا اس سے ہم نے یہ پانچ لوگ connect کر دیئے wifi سے connected ہے یہ آپ میں zoom کر کے دکھا دیتا ہوں یہ wifi routerوں سے ہم نے اس کو connect کر دیا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے light beam لگائی light beam connected ہے وہاں سے ایک جو ہے ہم نے سوچ لگایا سوچ کے بعد اگر اور سوچ کی ضرورت ہے دور دور client ہے تو دو سوچ لگا لیں no issue اچھا یہاں پہ ہم نے یہ پانچ clients یہاں پہ بنائے ہیں پانچ clients کو سوچ سے ہم نے router لگا دیا اور اس کے اندر ہم نے پی 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 connection ان کو بنا کے دے دیا تو یہ پانچ لوگ building کے اندر connect ہو گئے اچھا اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ یہ دو سو میٹر دور تین اور گھر ہیں جو کے آپس میں ایک سو بیس میٹر کے فاصلے پہ ہیں یہ آگے اسی سلائیڈ کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے آپ نے چالو کرنے ہیں یہ یہ بات آپ کو سمجھا گی کہ building کے اندر آپ simple power beam استعمال کرنی ہے اگر آپ کی requirement دس ایم بی کی ہے تو یعنی کہ دس ایم بی آپ سمجھتے ہیں یا دو دو ایم بی تین ایم بی کی اپنے connection دی ہیں پانچ لوگوں کو تو آپ دس ایم بی آپ کے لیے enough ہے آگے آ جاتے ہیں جی اس کے اوپر expenses کتنے آئیں گے ہم دیکھ لیتے ہیں جی clients کتنے ہیں جی five clients ہیں ہمارے پاس اور five clients کے اندر ہماری light beam کتنی استعمال ہوئی دو جو کہ میں ڈالر میں لکھ رہا ہوں ہندر ڈالر آپ لگا رہے ہیں ہندر ڈالر کا مطلب ہے کہ پاکستانی تقریب ان کو چودہ ہزار پہ اور سا سات ہزار ساڑھے سات ہزار اوپر نیچے 10% آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے گا اوپر بھی ہو سکتا ہے نیچے بھی ہو سکتا ہے اچھا یو ٹی پی وائر جو ہے وہ ہے جی سو میٹر ہم اس میں لگا لیتے ہیں جو کہ ٹوئنٹی ڈالر کی یہ بھی دس پرسنٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے اچھا سوچز ہم نے صرف دو یوز کی ہیں جو کہ سولر ڈالر کے ہیں اور ادھر ایکسپینسز جو ہے وہ ہم بیس ڈالر لگا لیتے ہیں وہ کس چیز کے اگر آپ نے وہاں پر کوئی پائپ انسٹال کی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی الیکٹرک وائرنگ کا کام کی ہے یہ چھوٹا موٹا آپ نے کوئی باکس وغیرہ بنوایا ہے تو بیس ڈالر آپ اس کے اندر جوڑ لیں اچھا جی وہ پانچ لوگ جن کو ہم نے کنیکشن دی ہے اس کے راؤٹر جو پانچ آئیں گے ان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ٹوٹل کوسٹ آجائے پچاس ڈالر کے وہ پانچ جو ہے راؤٹر بھی ہم نے ان کو دے دی ہے اپنی طرف سے دے دی ہے تو ہمارا اسٹی میٹڈ جو ایمونٹ بنتی ہے وہ دو سو سولہ ڈالر بنتی ہے اور سیٹس فیکشن جو ہے اگر دس ایم بی کے اندر ہے دس ایم بی سے اوپر ہے تو سیٹس فیکشن بلکل نہیں آئے گی اس کے اندر اس کے اندر پرابلم آ سکتی ہیں اوپر نیچے ڈیٹا ہو سکتے ہیں اگر بیس ایم بی کا لوڈ پڑ جائے گا تو دس بارہ ایم بی پی جاکی یہ بلوک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی وائرلیس کے اندر کافی لیمیٹیشن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں تو سیٹس فیکشن جو ہے دس ایم بی کے اوپر آپ کو ہنڈر پرسنٹ بل سکتی ہے دو سو سولہ ڈالر کے اوپر آپ یہ یہ پورا سینیریو بنا سکتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی کاؤسٹ آئی گی کتنی کاؤسٹ آئی گی سرے میں نے یہ پانچ کلائنٹ چلو کیا ہے تو میرے پاس تیس ہزار پاکستانی روپوں میں یہ خرچہ آیا ہے آگے دیکھتے ہیں جی کیس ٹو کیس ٹو کے اندر جی ہم نے اب ہمیں چاہیے تھا وہاں پہ زیادہ ڈیٹا سپوز یہاں پہ کوئی ایسے کلائنٹ ہے جن کو پانچ ایم بی چاہیے کوئی ایسے کلائنٹ ہے جس کو دس ایم بی چاہیے کوئی ایسے ہیں جس کو دو ایم بی چاہیے تو مل ملا کہ ہمارا ڈیٹا اگر وہ بیس پچیس تیس ایم بی گزرتا ہے تو ہمیں کم از کم یہاں پہ جو لائٹ بیم استعمال کرنی چاہیے وہ سمپل نہیں کرنی چاہی بلکہ لائٹ بیم ایسے استعمال کرنی چاہیے بے شک کوئی جنریشن ٹو چاہیے جنریشن بانو ٹھیک ہے تو لائٹ بیم ہم نے صرف اور صرف یہ دو چیزیں چینج کی ہیں ہم نے یعنی کہ ریڈیو اپنے چینج کی ہیں ریڈیو کے اندر جہاں پہ ہم نے پاور بیم سمپل لائٹ بیم سمپل استعمال کی تھی وہاں پہ ہم لائٹ بیم ایسے استعمال کر رہے ہیں باقی کوئی خرچہ اس میں چینج نہیں ہوگا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا ایک خ پرچے کا فرق پڑا ہے پانچ کلائنٹس وہی جو تھے لائٹ بیم ہم نے ایم فائیب ایسی لکھنا گیا میں میں نے لکھا نہیں ہے کوئی باز نہیں تو ایک سو ساٹ ڈالر کے دو دول ہمارے پاس لائٹ بیم میں آئیں گی تقریباً دس ہزار چل رہا ہے اس ریٹ دس پرسنٹ اوپر نیچے کر لیں یو ٹی پی وائر سو میٹر وہی جو پہلے لگی ہوئی تھی ہم نے صرف یہ دو ریڈیو ہی چینج کی ہیں وائرلیس ٹیویس چینج کی ہیں تو اسی کے ہی ہم ہمارے ساٹ ڈالر بڑھے ہیں آدھر وائز کوئی ہمارے چیزیں نہیں بڑھیں تو ہمارا ٹوٹل جو کاؤسٹ بنے گی وہ دو سو چھہتر ڈالر بنے گی آپ اس کا اگر آپ لگا سکتے ہیں تو چالیس ہزار کے نزدیک جا پڑے گا کام پینتیس سے چالیس ہزار روپے کا ہمارے یہ سارا کچھ سسٹم بن جائے گا سیٹس فیکشن سیٹس فیکشن جو لیول ہے وہ فیفٹی ایم بی پی ایس تک ہنڈر پرسنٹ رہے گا اگر وہاں پر کوئی دس ایم بی کا ہے کوئی پانچ ایم بی کا ہے مگر یہ بندہ کہتا ہے homem 5 ایم بیون چاہیے کہتا ہے مثال کہ 5 ایم بی 10 ایم ڈالر م لاکھ اگر وہے بتansa آئے بن جاتے توáپنا سیمپل لائٹ بیم نہیں لگانی آپ کو اسی چیز لگانی hem ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ لیں آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی تو میں نے کوشش کیا ہے کہ یہ دس منٹ سے کم کی ویڈیو بنائے اسی لئے میں جلدی جلدی اس کو آپ کو سنجھا دیا ہمارے پاس حاصل کیا ہوا کہ ہم اگر لائٹ بیم سمپل لگاتے ہیں ایک کلومیٹر کے اوپر تو دس ایم بی تک ہم اس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں دے دے گی کیونکہ میرے پاس یہ دس ایم بی سے اوپر نہیں جاتی تو میں آپ کو لکھنے کے لئے وہاں پہ بہت کافی ایم بی لکھے ہوتے ہیں ڈیٹھ سو ایم بی پی ایس کی وہ کہتے ہیں جی ریل تھروپورٹ ہے اور یہ ہے فلان ہے تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا وہ اس کے اندر دس ایم بی سے اوپر ٹریول نہیں ہوگا ہاں ایسی کے اوپر انہوں نے چار سو پچاس ایم بی لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ پچاس ایم بی کا جو ہے اعتبار کر سکتے ہیں اس کے اندر سے پچاس ایم بی تک گزر سکتا ہے اور میرے پاس گزر رہا ہے اسی لئے میں آئے یہاں پہ منشن کر رہا ہوں کہ پچاس ایم بی آپ اس سے لے سکتے ہیں اور آئی ہوپ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی اس کے پارٹ ٹو اس کے ساتھ ہی ریکارڈ کر رہا ہوں جو کہ ایک دن چھوڑ کے ہی آئے گا تو اپنا اپنے دوستوں کا اپنے گھر والوں کا سب کو خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجئے اللہ حافظ